اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آذر ہوں یار یہ میں نئے موبیل لی ہے کچھ ٹیم ہوئے چلے ہوئے سے یہ ہے ریڈمی نائنٹی ٹھیک ہو گیا اس میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ اس کے جو سگنل ہیں وائ فائی کے دیکھیں ابھی فل آ رہے ہیں تو یہ سگنل اس کے کم ہو گئے تھے یعنی اس کے رینج بہت کم ہو گئی تھی وائ فائی ڈیوائس بہت قریب پڑی ہوتی تھی اس کے باوجود ایک دو سگنل آ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ چیک کی ہے اس کا سلوشن جو سلوشن نے بتائے ہیں وہ سارے پلائی کی ہیں کچھ بھی کمیاب نہیں ہوا کچھ کہتے ہیں وائ فائی ری سیٹ کرو سیٹنگ میں جو ڈیویلپر اپشن میں جو وہاں سے ری سیٹ کرو یہ کرو وہ کرو ایک مسئلہ نہیں ہوا پھر ایک طریقہ لگایا ہے مسئلہ لوگ ایرمین کا آپ کو بتا رہتا ہوں اب آپ کو بتانے کے لئے میں دوبارہ موبائل کو اوپن تو نہیں کر سکتا لیکن یہ آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حال ہوئے تو سب سے پہلے موبائل کو میں نے اوپن آف کیا ہے آپ نے موبائل کو آف کر لینا ہے آف کرنے کے بعد ایک چیز یاد رکھنی ہے اس کی سیم نکال لینا ہے پہلے یہاں پہ سیم جو پن ڈالیں گے تو سیم نکلائے گی ٹھیک ہے پوری جیکٹ نکال لینا ہے سیم جیکٹ سمید نکال لینا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی یہاں سے سیم نکال کے یہاں سے اس کو یہاں سے کھولنا سٹارٹ کرنا ہے یعنی آپ یہ جوائنٹ ہے یہ بلیو والا جو کلر والا جوائنٹ ہے یہاں پہ آپ احساس دے اس کو یہ جو ہے کامون سکیوڈ ہے وہ دیں چھوٹا سا یہ جو سکیوڈ ہے وہاں چھوٹے والا یہ آپ نے اس جگہ پہ یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے اس کو آسطہ آسطہ اوپن کرتے جانا ہے نیچی سائیڈ دے تو آپ اوپر لے کے آئیں گے تو یہ سیڈ بھی پوری اوپن کر لینی ہے یہ نیچی والی اوپن ہو جائے گی تو اس کو نیچی سے ایسا کھینچ لینے تو یہ پوری موبائل یہ کوئر ایپ لیو والا یہ اوپن ہو جائے گا میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا لیکن میں ساتھ دوبارہ نہ آئے میں اس لئے اس کو اوپن نہیں کر رہا اور ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کوئی فائدہ کرنی سوچ رہا سی یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے صرف اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے جو مجھے فائدہ ہو گئے میں موبائل سیٹ ہو گئے تو اچھا اس میں کرنا چیئے ہے کہ جب یہ قبر اتاریں گے یہ والا تو اس طرح کے یعنی یہ پڑا ہو کا قبر تو اس قبر میں انٹینے کے پوائنٹ ہوتا ہے یعنی اس میں بائی قبر ہوتا ہے موبائل کا یہ والا یہ والا قبر جو ہوتا ہے اس میں پوائنٹ ہوتا ہے یعنی دو تین ادھر ہوں گے دو تین ادھر ہوں گے آپ نظر آئیں گے وہاں پہ وہ ٹچ ہوتا ہے اندر سے لنک بنتا ہے تو بسکلی وہ لنک کمزور ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آستہ آستہ اس سے خرج کے اوپر اٹھا لینا ہے یعنی وہ لنک تھوڑا اوپر اٹھ جائے یعنی اگر یہ لنک بننا ہوئے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا آئیڈیا دیتا ہوں یہ اگر لنک بننا ہوئے ہے تو اس کو آستہ آستہ آپ نے یعنی نیچے سے اس کو ایسے اوپر اٹھا لینا ہے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے یہ جو کلی ہے یہ دوائیوں کے ہوتی ہے ٹیبلٹ پہ عام جو کلی ہے رائزک کیپسول پہ یا کوئی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس پر لگی ہوتی ہیں جو کلیاں یہ کلی تقریباً چار گناہ کر گیا یعنی ایک دفعہ ایسے آپ اس کو فولڈ کریں گے پھر آپ اس کو ایسے فولڈ کریں گے تو یہ چار پیس بن جائیں گے تو یہ اس کے نیچے دینے یعنی جو سٹرپ آپ اوپر اٹھائیں گے اس کے نیچے یہ کلیاں دینی ہے بہت کچھ چھوٹی کر گئے یعنی سٹرپ جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے ٹھیک ہے جتنی سٹرپ ہیں یہاں پہ ہیں دو تین دو تین اوپر ہیں ایک سیڈ پہ سب کے نیچے یہ کلی دینی ہے اور پھر موبیل کو جوڑ دینا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے موبیل کی جو دو مسئلے آل ہوئے ہیں میرے ایک مسئلہ یہ آل ہوئے ہے کہ یہ وائی فائی سگنل بہتر ہوئے ہیں اور دوسرا جب میں آپ موبیل کو کرتا تھا آن میں پانا کرتا تھا تو میری لوکیشن نہیں آتی تھی کرنٹ لوکیشن جو ہے وہ بہت دیر لگاتی تھی اور کبھی کبھی اکوریٹ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ دونوں مسئلے آل ہو گئے ہیں تو امید کرتا ہوں مجھے اس ویڈیو ویڈیو کو فائدہ تب ہوگا اگر اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں گے اور نیچے کوئی اچھے کومنٹ کر دیں گے یا لائک لازمی کرنے آپ نے کوئی دیار نہیں لگتی تو ہم امپریشن لبائیں گے لائک ویڈیو ہو جائے گی اس طرح مجھے اچھی ویڈیو دیکھا جاتے ہیں ٹیکنیکلی تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں ایک بات کا دیان رہے کہ جب یہ کبر اتاریں گے بائک والا تو اس میں یہ سنسر لگا ہوا ہے سنگر پرنٹ سنسر یہ دیکھیں آپ کو انہیں دور آ رہا ہوگا یہاں پہ سنسر ہے اس کا تو کبر سنسر سے ایک لیڈ لگی ہوگی اندر جا رہی ہوگی تو آپ جب کبر اتارنا ہے تو دیر دیان رہے کہ زور لگائیں اور وہ لیڈ ٹوٹ جائے وہ بہت نازک ہوتی ہے اب بہت کو آرام سے کبر اٹھانا ہے وہ پہلے سنسر بٹن کو جب کبر اوپر اٹھ جائے گا تو سنسر کو نکال لینا ہے یہاں سے نکل جائے گا سنسر تاکہ اس کی لیڈ نہ ٹوٹے لیڈ ٹوٹ گئی تو باقی کام سلتا رہے گا لیکن پھر آپ کو فنگر پرنٹ سنسر کام نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا اللہ حافظ